امانت کے بارے میں استعمال کیا ہے اللہ اکبر جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں اور جو وعدے کر کر کے توڑتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے آج کا وعدہ پھر کل آجاؤ کل کا وعدہ شام کا وعدہ صبح کا وعدہ یہ وعدوں میں جو زندگیان گزرتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے میرے بھائی آگے ایک حدیث ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم آخری خدبے میں اہم اہم باتیں بتا کر گئے ہیں حجت الودا کا جو خدبہ ہے اہم اہم باتیں ہمارے نام اللہ کے نبی کر کر گئے ہیں اس خدبے کا ایک لفظ ہے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا الا اخبیرکم بالمؤمن الا اخبیرکم بالمؤمن کیا بھئی میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے میں بتاؤں مومن کون ہے خدبے میں خدبے میں اونٹنی کی پیٹ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں یہ نبی کی سنت تھی پوچھ کر اہم باتوں کو بتایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں مسلمان کون ہے میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے اور یہ حدیث نبی نے فرمای ترمیزی کی حدیث ہے دو ہزار سات سو ستر پر پانچ حدیث کا نمبر ہے صحیح حدیث ہے نبی نے یہ لفظ کہا المؤمن من امنہ الناس على جمائهم و اموالهم صحابہ اکرام میں نے کئی بار یہ حدیث کہی ہے کئی بار میں نے یہ لفظ تمہارے سامنے کہا ہے صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو تھے بار بار نبی کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ میں حج کو نہ آؤں حج کا طریقہ مجھ سے لے لو ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ غور سے اس لفظ کو سن رہے تھے مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے نبی فرماتے ہیں دوسرے لوگ اس کے بارے میں یہ تصور کرے یہ میرے مال پر امین ہے اللہ اکبر خون خرابہ جو نہیں کرے گا کسی کا مال جو نہیں ہڑپے گا اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اونٹنی کے پیٹ پر بیٹھ کر حج کو جانے والوں عرفات میں ٹہرنے والوں مسجد نمرہ دیکھنے والوں تم سب سے میری گزارش ہے جا کر صرف دیکھ کر ایک ایسی سائٹ سین کی طرح چلے مت آؤ سائٹ سین کی طرح دیکھ کر مت آ جاؤ وہاں بیٹھ کر سوچو اس جگہ پر اس جگہ پر کروڑوں لوگوں کو آنا نصیب نہیں ہوا ہے یہاں مجھے اللہ نے پہنچایا ہے یہاں میرے نبی کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اور میرے نبی نے یہاں کھڑے ہو کر میرے لیے یہ پیغامات دیئے ہیں میں یہاں سے یہ پیغام لے کر جاتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کا مال نہیں کھائے گا مسلمان وہ ہے جو کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھولے کھلے گا کبھی خون خرابے کا کھیل نہیں کھلے گا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے